بڑے خطرناک جو ہے وہ انجام ہوں گے ابھی ہمارے ہاں ڈالر اور اغوانستان میں ڈالر کی قیمت تو یہ نہ ہو کہ ڈالر اغوانستان سے آنا شروع ہو جائے اور وہ یہاں آ کر بکنا شروع ہو جائے تو یہ چیزیں ہوں گی ڈیوٹی سٹرکچر جو ہمارا ہے پاکستان میں انڈسٹری کا اگر وہ کسی طریقے سے کم کیا جائے کے برابر ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں سر موزیز خانتین و حضرات اس کے بعد اگر سوالات بچتے ہیں اور ان کے پاس کچھ ٹائم بچتا ہے تو ہم پھر اس کو انٹریوز کرنے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ اسید عمر صاحب نے آئی بات وہ پہلے سی او تھے انگرو پولیمر اور کیمپلز کے اور اس کے بعد وہ پریزرنٹ سی او ہو گئے اور انہوں نے دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ تک انڈسٹری اور پروڈکشن میں فائنس منسٹر ہیں تو فائنس رویڈیو اور اکنامی کے خیرش کو ماشاہ اللہ میں بڑی خوش اسنوبی سے دیکھ رہے ہیں ابھی پچاس دن ہوئے ہیں ایشوز ہیں وہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم اپنی اسوسییشنز اپنی چیمبرز میں جائیں تو ہم ستل کرنے کو تحیاب ہیں تو میں نے نورت کے اندر کچھ لوگوں سے بات کی تھی اور کراچی میں ساؤت کے اندر بھی بات کی تھی آپ نے مذر ناصر صاحب نے اپنی بات کے احتتام میں کہا کہ we need to learn to sell پاکستان میں تو سن کے ڈر کیا کیونکہ الحمدللہ بہت سارے گول لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے واقعی بیچا ہے پاکستان کو تو امید ہے بیچیں گے نہیں بٹیہ اس پاکستان کو مارکننگ کرنے کی بلکل ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں اچھا جی آپ کے جو ایشوز آپ نے ریس کی ہیں ان کے اوپر ایک ایک کر کے میں کامنٹ کر لیتا ہوں ریفنڈز کی سب سے پہلے بات ہوئی ہے انہیں بھی سب سے پہلے ریفنڈز کی بات چاہیے اچھا تو وہ بزنس کی لیکویڈٹی ڈرین ہوئی بھی ہے ہو اس لیے رائے کہ اس وقت آپ کا جو سسٹم ہے مجھے بتانے کی ضرورتی تفصیل آپ کو سب کو پتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کیش کی شورٹیج کی وجہ سے ہم ہر قسم کی ترقیب استعمال کرتے رہے ہیں پچھلے چاند سالوں سے اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول میں دکھانے کے لیے دکھانے والی بات ہے نا ایکچول ریالٹی تو نہیں ہے اور اپنی فنانسز کو پورا کرنے کے لیے تو جو بہت سارے ہم نے ایڈیاز استعمال کی اچھ میں سے ایک ابھی ای ڈی ایف کی بات کریں گے ورکر ویل فیر پاٹسپیشن فنڈ ہے کچھ چالیس عرب روپے ورکرز فنڈز کے جو ورکر بورڈ کو جانے چاہیے تھے وہ فسکل ڈیفیسٹ کی فنانسنگ کے لیے استعمال ہو چکے ہیں ای ڈی ایف کا پیسہ استعمال کر دیا یو ایس ایف کا پہلے پہلے استعمال کر لیا تھا آپ کے ری فنڈ روک کے بھی وئی ہو رہا ہے ہماد حضر اگر کہیں سن رہا تھے ہماد تمہاری ڈیڈلائن جمع کی تھی منڈے کو میں جا رہا ہوں جی پرمیسر کے ساتھ سعودی ریبیہ واپس آگے ہماد آپ نے ان کو ڈیڈلائن دی تھی کہ اس ہفتے کے اند تک اپنا پلان فائنل کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ری فنڈ سٹارٹ کرنے ان کا ڈوڈ آن کرنا ہے گراجولی نیچے لے کر آئیں گے ختم کریں گے سٹیبلائز نیا سسٹم ہم نے بنانا ہے انشاءاللہ تعالی اور یہ بھی اس کو ہماد کو انسٹرکشن ہے ہماد جو نہیں جانتے ہماد حضر جی منسٹر سٹیٹ فور ریونیو ہیں انہوں نے مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا لڑکا ہے نوجوان بات سلیہیت بھی مجھ سے زیادہ ہے پیرسٹر اٹلاو لینکنز ان انڈرگراد ایکنومکس سویس سو اس کو یہ ہم نے ذمہ داری دی تھی کہ سسٹم بھی ڈیزائن کرو کہ یہ اوٹو ری فنڈ کا سسٹم ہو اس کے اندر آپ کو جو ہے کیا ریٹ کے چل رہا ہے اچھکل بھائی دی لے ری فنڈ نکلوانے کا پندرہ فیصد بیس فیصد کیا چل رہا ہے ٹوئنٹیس فیصد ریٹ اور بڑھ گیا ہے سو یہ یہ حقیقت ہے یہ سب کو پتا ہے اور یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے سب کے سامنے چل رہا ہے یہ سسٹم بلکل تو یہ یہ جو سسٹم ہے اس کو ختم کر کے کوئی ایسا سسٹم لے آئے جائے جس کے اندر یہ یہ معاملہ ہی ختم کیا جائے سمگلنگ ہماری جو ریفارم ہم کرنے کوچھ کریں ایک سے زیادہ اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے کرٹیکل ہے اس کا حوالہ ہنڈی وچیز دی میرر سائیڈ اس سے فنینسنگ ہو رہی ہے سمگلنگ کی ڈیمانڈ ادھر سے جنریٹ ہوتی سمگلنگ سے اور پھر در سے فنینس ہوتا ہے اس کے اوپر وزیراعظم نے خصوصی دور پر امریکہ میں within the first دو ہفتے پرائمیسٹر بننے کے بعد میٹنگ کال کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے دو ٹاس فورز بنائی ایک تھی کہ قانون کے اندر کیا گیپس موجود ہیں جن کو کلوز کرنے کی ضرورت ہے اس کی لیڈ مجھے دی تھی ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اٹرنی جنرل انور منصور خان جو ہیں انہوں نے بنیادی اس کے اندر کام کیا لیکن تمام ادارے شامل تھے وہ قانون اب تیار ہے لیجسٹلیشن کے لیے اور دوسری سائٹی انفورسمنٹ انفورسمنٹ کے اندر آپ نے وہ بات کی مجھے بھی ایف بی آر والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی کوئی فورز بنا دی جائے but you realize اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس ہے بارڈر کنٹرول so i'm not sure کہ ایف بی آر کے پاس کونسی فورز بنے گی جو اس سے زیادہ ہے it's more اوپر سے لے کے نیچے تک ایک سسٹم which is consistently applied and اسی طریقے سے کرنسی سمگلنگ کے اوپر ہم اور حوالہ ہنڈی کے اوپر کنٹرول کریں تو اسے سٹاو ہو جاتی ہے اوکسیجن because سمگلنگ فننس کرنا مشکل ہو جاتا ہے گیس پرائیسز گیس پرائیسز مجھے یہ بتائیں کہ یہ انٹرنیشنل جو مارکٹ مارکٹ وہ تو انٹیگریٹیڈ ہے آپ کی مجھے کوئی بھی کہیں بھی میں جاتا ہوں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ جو مارکٹ نے بھڑی ہے وہ نہیں بڑھنی چاہیتی کوئی بھی بھی نہیں کہتا سب ایک اصول بن گیا ہے انٹرنیشنل پرائیس آتی ہے انٹرنیشنل پرائیس پاس ہو جاتی ہے کبھی پوری پاس ہو جاتی ہے کبھی آدھی ہو جاتی ہے بھڑ مور او لیس لانگ ٹرم میں جو آل پرائیس ہوتی ہے وہ پاس تھو ہو جاتی ہے ہاں جو پرائیس نیچے گئی تھی تو اس وقت گورنمنٹ پاکستان نے بہت میسیف ٹیکسیشن کی میں بہت اس کا شدید تنقید کرتا تھا ڈیزل پہ پیک ٹیکسیشن جو ہے وہ 101 فیصد ہوگی دی 101 فیصد ٹیکس ہے ڈیزل کے اوپر گریجولی کام ہوتا رہا ہے جب سے میں دونوں جو پرائیس ایکشن کی ہیں دونوں کے اندر ہم نے ریڈکشن کی ہے ریٹ کٹ کیا ہے ٹیکسیشن کا تو اب وہ ٹیکسیشن اسے بہت کام ہوگی اسی طریقے سے گیس کی جو پرائیس ہیں سر انٹرنیشن پرائیس گیس کی جو ہے وہ 47 ڈالر کا برینڈ کروڈ تھا جون 2017 میں برینڈ کروڈ آج 80 ڈالر تیتیس ڈالر کی یعنی 65 فیصد برینڈ کروڈ کی پرائیس میں اضافہ ہو گیا بہت ساری جو گیس کی ٹریڈ ہے وہ کروڈ لنک ہوتی ہے تو مور آلیس تقریبا اتنا ہی اضافہ گیس کی پرائیس میں ہو گیا آپ کی ڈی 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 چھبیس اتا گون اپ 30% مینز کے آپ کو سگنیفیکنٹ شیل ملی ہے ہم نے آگے مقابلہ کرنا ساری دنیا میں مقابلہ کرنا اور وہ مقابلہ جو ہے وہ کاغذ پہ نہیں ہو سکتا وہ خواہش کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا نہ حکومت خواہش کی بنیاد کے اوپر اپنے مسائل حل کرسکتی حقیقت نہیں ہو سکتی اس پہ بھی نہ وہ مبنی ہو آپ امپورٹ سبسٹیٹوشن کی بات کر رہے تھے سر سب سے بڑی امپورٹ جو ہے پاکستان کی وہ کیا ہے پاکستان کی سب سے بڑی امپورٹ ہے تو اگر مجھے امپورٹ سبسٹیٹوشن پہ سبسطی توجہ دینی چاہیے تو کس پہ دینی چاہیے آئل پروڈیٹس کے اوپر آئل پروڈیٹس کے اوپر جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چار ڈالر جو ہے میں پروڈیسر کو پرائس دے رہا ہوں اور میں تیرہ ڈالر پر امپورٹ کرنے کے لئے تیار ہوں کیا یہ اچھی پالیسی آپ کو لگتی کیا بزنسمن دیس میک سنس کہ میں ادھر چار ڈالر دے رہا ہوں جو مجھے لوکل کرنسی کے اندر دے سکتا ہے اور میں ہارڈ کرنسی میں جو دیتا اس کو تیرہ ڈالر دینے کو تیار ہوں منتقی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے امپورٹ سبتیوشن کرنی ہے جیسے کہ آپ کرنی چاہیے آپ سب کا جواب یہ تھا کہ سب سے بڑی امپورٹ پیٹولیم پرارٹ ہے and therefore the most logical import substitution is so we will have to make the domestic exploration more attractive so that the likes of آریف حبیب start looking at oil and gas exploration as a good investment opportunity so جب وہ بڑھے اور facts جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس partial facts ہیں سارے facts سامنے رکھتے دیکھتے اس کے اندر سے کیا نتیجہ نکلتا ہے bottom line یہ ہے کہ آپ subsidize کرنی سکتے expo آپ نے industry کو competitive رکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے international markets ساتھ چلنا ہے تو یہ سارے parameters کچھ نہ کوئی trade off ہوں گے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں let's see collectively ہمارے ذہن میں کوئی ابھی جو policy اسے بہتر policy آسکے تو وہ کر سکتے ہیں فیل حال میں نے یہ کیا سو میں اب آپ نے جنگ میں اتار دی ہے سامنے کھڑے میں کوئی پانچ یا سات divisions اور مجھے افتیار بیگ نے کہا گھوڑے پہ چلو اور تلوار میان سے نکال کے مقابلے پہ آجاؤ تو میرے پاس لیمیٹیڈ ریسورس ہیں جسے میں مقابلہ کرنا ہے تو اس لیمیٹیڈ ریسورس کو مجھے کچھ ترجیح پہ کام کرنا پڑے گا تو میں نے کہ ترجیح تو میرے لیے زندگی اور موت تو اس وقت ایکسپورٹ ہے تو جو میرے پاس لیمیٹیڈ ریسورس ہے وہ ایکسپورٹ کے پیچھے لگاؤ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ باقی ہم نے جنرل انڈسٹری ایکانومی کے لیے کیا کرنا ہے لیکن جو میرے لیے آج دو اور دائے ہے میں اس کو تو اس کے تو ہاتھ مضبوط کروں بجائے کہ میں سوچتا ہی رہ جاؤ کہ کوئی ترقیب بناؤں گا ہم نے اس محول کے اندر جو ایکسپورٹ انڈسٹری تھی چھوٹے صوبوں میں ان کی پرائس انچیں شوڑ دی باقی سب کی قیمت بڑی ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری کی تینوں جو سمالر پروبنسز ان کے اندر نہیں بڑھائی یا جو گیس سرپلس صوبے ہیں ان کی ہم نے پرائس نہیں بڑھائی اور پنجاب میں جو پرائس پر رہے تھے اس پرائس کو کم کر دیا اس تمام مشکل کے باوجود ان کی پرائس کم کر دی اس لیے نہیں کہ میرے کوئی رشدار ہیں اس میں یا میں نے کبھی زندگی میں کوئی کاروبار کی یا ان انڈسٹری میں پٹ سمپلی یہ ملک کی پریورٹی ہے ترجی تو ہمیں وہ کرنا پڑے گا آگے چلتے ہیں جی ٹیکس ریل اسٹیٹ ریل اسٹیٹ کی اوور محصوبہ بھی بات ہے جی وہ لنکھ ہے نا وہ پرائس سے لنکھ ہے میں جی ڈی سی کے اوپر ابھی جو اگر یہ گدر سنگھی کو نکالیں گے مزر کو اور بہتر گیس کا نظام کریں گے وہ تو آئیم اوپن ٹو دار لیکن اگزیسٹنگ پرائس کے اندر میں اگزیسٹنگ پرائس جو میں نے آفر پہلے کی لیکن سیٹ ڈاؤن این لیکن سیٹ اوٹ ای سلوشن ٹو جی ڈی 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 کوئی کمان سنس ڈی میکنگ کر کے کس طریقے سے کوئی بزنسمن لائک اپروچ لے ہم سیٹل کر سکیں اس اشو کو جس طریقے سے سی این جی کی ساتھ کرنی کوشش کی گئی تھی ای تینک وہ بھی فس گیا ہے وہ شاید ہوا نہیں ابھی تک کیا پتہ نہیں ہو گیا نہیں ہوا تو ایسی کوئی طریقے کار نکالا جائے فیلحال اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت اچھا سلوشن ہے تو وہ بھی ہم سننی بلی تیار ہوں گے یہ تیکس سے زیادہ ایک بہت بڑا ایسی پاکستان کی ایکانومی کا ایشو ہے میں صبح سٹاک ایکچینج میں تھا میں نے ان سے بھی ریکویس کی آپ میں بھی اگر کسی کے پاس کوئی ہے اگر آپ میں سے کوئی اس کسٹمز میں یہاں پہ ہو تا کراچی میں سیشن نیشن اسیمبلی کی سٹینڈن کمیٹی فینینس کا اس سیشن کے اندر میں نے لوگوں سے ریکویس کی تھی کہ ہمارے پاس دو بڑی ایسی کلاس ہیں ایک شیئرز ہیں اور دوسری لیلی سٹیٹ سٹاک مارکٹ کے اندر انسٹینٹینیس ڈسکلوجر ہے میں گھر پہ بیٹھ کے آئی کن فائنڈ آٹ اس وقت کون سا شیئر جو ہے لاش ٹریڈ پرائیس کیا تھی آفر پرائیس کیا ہے بائی پرائیس کیا ہے والیم کتنا موف کر آئے اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو میری دوسری آس ہے اس میں سال میں ایک دفعہ ف بی آر والے بیٹھیں گے ریل اسٹیٹ اسوسییشن کے ساتھ اور پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ زمین کی صحیح کی عمد ہے اور یہ ہم سلوشن وہاں پر لے کے آرہے جہاں سنس does this سسٹم make any sense clearly not so let's divide یا میں نہیں یہ مان سکتا کہ دنیا کے اندر لندن کا تو مجھے پتہ ایک UK کا ویب سائٹ پہ جائیں وہ کیا نام ہے جی ان کا جو ادارہ UK ریالٹی یا پتہ نہیں کیا جو کچھ بھی ہے اب مجھے یاد نہیں اس کا کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقہ نکال اور میں یہ بار بار فینینس کمیٹی کا جب میمبر تھا جب بھی کہتا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں اس سسٹم کی جو ریال پرائیس ویلیویشن جو ہے اس ٹرانسفورمیشن کے اندر ٹیکس بنانے کی کوشش نہ کریں گرا دے ریٹ اپ بالکل راک بارٹم ریٹس کر دیں اصل ایشو جو ہے وہ ایشو ویلیو کا یہ جو بلیک پیسہ چھپانے کا اتنا بڑا جو خزانہ موجود ہے جہاں پر سنگھ کرے چلے جاؤ صرف اور یہ بات چی چل رہی ہے جب سے آتش جوان تھا اور صرف فرق یہ پڑھا ہے کہ میں حفی شیخ فنانس مستر تھے سن کے تو ایک سن اکنومک ریوائیول ٹاس فورز بنی اس سن اکنومک ریوائیول ٹاس فورز کی ریوینیو کمیٹی کی ریوینیو جنریشن کمیٹی کے کو چیئرز تھے ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا اور اسد امر ایک سوگے کی وزیر خزانہ پاہ میں بن گئی اور ہم نے ایک ریپورٹ لکھی اور اس ریپورٹ میں سے ایک مجر یہ تھا کہ یار یہ سو روپے کی اگر زمین ہے تو وہ دس روپے پہ بلکہ نہیں اس وقت بیس روپے پہ ریکارڈ ہوتی ہے تو اس کو چینج کیا جائے تو نقوی اس کو چیئر کریں گے تیس دن کار میں نے ٹائم دیا کہ شورٹ ڈم میجر تیس دن کے اندر فائنل کریں تاکہ ہم کام اس کے پر شروع کر سکے کوئی بھی اوپن آفر ہے کوئی بھی اگر کسی کے پاس اچھی تجاویز ہیں تو پلیز ہمیں ضرور بتائیں ورنہ وہ ایکسپرٹ ہیں ان سے ہم نے یہ کہا وہی ہے کہ سمی فینینسنگ بلکل کور ہے جس کی ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کی بات کر رہے تھے ایکسپورٹ کا بھی انجن جو ہے وہ سمی ہوتا ہے جاوب کریشن جو ہم نے روزگار پیدا کرنے کی بات کی ہے اس کا سیکٹرز ہیں ان کے لیے کس طریقے کی پولیسیز ہم لا سکتے ہیں کہ ایکسس تو فینینس ان کا امپروف کیا سکے اور اس میں میں نے یہ بھی کہ تھا کہ فینینس منسٹری پوائنٹ او ویو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں انسٹرز کرنے کو تیار ہوں لینننگ ٹو سیکٹرز ہاؤزنگ ہیں دوسرے ٹارگیٹڈ سیکٹر جو ہیں اگرکلچر ہے آپ کا آئی ٹی ہے اس قسم کے جو ٹارگیٹ سیکٹر ہیں ان کے لیے فینینس منسٹری پوائنٹ او اس کے علاوہ جو باقی ایمپیڈیمنٹس ہیں اس کو بھی کلیر کیا جائے تو بلکت صحیح بات ہے یہ ایکسپورٹ گروت اور جو ہم چاہتے ہیں روزگار پیدا کرنا وہ دونوں کام نہیں ہو سکتے جب تک یہ ہے ایس ایمی کی ایکسس تو فینینس کا ایشیو ہم نہیں ریزولف کریں اوورال آپ کی جو ایکسس ہے تو فینینس اور یہ جو بینک کریڈیٹ کا جو پرابلم آتا ہے سپیشلی چھوٹے درمیانے لوگ کا جو پرابلم بڑھ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر کپیسٹی نہیں ہے ٹوٹل کریڈیٹ کرییشن کپیسٹی جتنی سسٹم کی ہے وہ تقریبا اتنی تو بارنگ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان کی اس سے بھی زیادہ تھی تو حکومت پاکستان پورے بینکنگ سسٹم سے بورو کر کر جتنا کر سکتی تھی وہ تو کر لیا اس کے بعد بھی پیسے کم پڑ گئے تو بارہ سو عرب روپے سٹیٹ بینک کو پاکستان سے جا کے کرزا لیا حکومت سسٹم کی کریڈٹ کریشن کی کپیسٹی میں اضافہ کر دوں تو وہ حکومت کی ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے اور جو کاروبار کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے اور طریقہ کار اس کا یہ ہے کیونکہ آپ کو پتائے کہ ملٹیپلائر جو اس کی کریڈٹ کریشن ابیلٹی ہے وہ بیسز ہے اس کا ڈیپوزٹ جو جنریٹ کرتا ہے سسٹم کے اندر اگر ڈیپوزٹ بڑھ جائیں گے تو ٹارگٹ جو میں ان کو سیٹ کر کے آیا ہوں جو ہماری ایکنومک اڈوائزری کانسل کی سب کمیٹی ہے ان کی ریشو کو ہم ٹارگٹ کریں بنگلہ دیش میں یہ نمبر سولہ ہے ہمارا دگنا سے بھی زیادہ کیش ہے تو میں کہا ہے کہ پہلا سٹیپ ہم ٹارگٹ یہ سیٹ کرتے ہیں کہ اس کیش ٹو ڈیپوزٹ ریشو کو سنتیس فیصد سے واپس لے کے آتے ہیں پچیس فیصد اگر ہم یہ سنتیس سے پچیس فیصد کرتے نا اختیار بھائی تقریبا دو ٹرلین روپے سے زیادہ کریڈٹ کرییشن کپیسٹی کرییٹ ہوتی دو ٹرلین روپے سے زیادہ آپ کے پاس جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ ہاؤزنگ کے لیے فائننس آئے گا کہاں سے یہاں سے آئے گا ہاؤزنگ فائننس اس کے لیے جو ہمیں اقدامات کرنے ہیں وہ انشاءاللہ تالہ وہ ہم کریں گے انکلوڈنگ ٹیکس سیشن ہم شورٹ ٹیکس ریوینیو لوس کرنے کو تیار ہو جائیں گے لیکن یہ ہر صورت میں بینکنگ سسٹم ڈیباؤزٹ کی گروت کے اپنی انڈورسمنٹ کے ساتھ پہنچاؤں گا کہ اس کی لیڈ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہونی چاہیے اس کا چیر جو ہے بلکل پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر آئیں اور سو فیصد کی یہ پیسہ جو ہے یا تو صرف ایکسپورٹ کے دیولپمنٹ کے اوپر استعمال کریں اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ختم کر دیں اچھا وہ آپس کی جو آپ کی لڑائی اس میں نہیں پڑھوں میں ان کو بولا تھا ٹوٹ فٹ ہو گئی ہے آپ میں میرے سیکٹر کا حکومت کے طور پر میں اس کے اندر نہ پڑھوں تو بہتر ہے آپ لوگ آپس میں ورک آٹ کر لیں مجھے کوئی اتراز نہیں جو آپ کہ رہے ہیں بات آپ کی منطقی سے رگتی ہے جو جنریٹ کر رہے اسی کو دو جس طرح جگرہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اگر بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے اگر فاتا پیچھے ہے تو فاتا کو ایکسٹرا فنڈنگ دو تاکہ ان کو بھی شیئر سے زیادہ دے دو سو وہ اس کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بات کہ پیسہ سکٹر لیڈ ہونا چاہیے اور اس کا پیسہ صرف ایکسپورٹ دیولپمنٹ کے لیے یوز ہونا چاہیے سو فیصد میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں عام طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں میری رزاق داؤد اور میری یوڑی بڑی پرانی ہیں پاکسان بزنس کانسل جو بن رہا تھا ہم دوں نے ساتھ بیٹھ کے اس کو بنائی تھا وہ پہلے چیئرمن تھے میں دوسرا چیئرمن تھا اور اسی طریقے سے گورمنٹ کے اندر بہت کلوزی ورک کرتے جنرلی میں جو ان سے فرمائش کرتا ہوں وہ نہ نہیں کرتا اور وہ من سے جو کہتے ہیں تو میں نہ نہیں کرتا سو امید ہے یہ بھی ہو جائے گا ایمبیسیڈرز کی بات کی گئی آپ کو یہ میں بتاؤں آپ کو میرے خیال میں اس کمرے میں جو آڈینس بیٹھے ہوئے وہ ضرور اس بات کو اس کی تاہیت کریں گے ہمارے منشور کے اندر لکھا بھائی جی کہ ہم نے اپنی جو فورن پالیسی بنانی ہے اس فورن پالیسی کے اندر ہم نے نمبر ون پریورٹی اپنی اکنومک ریکوائرمنٹس کو دینی ہے وہ اس لیے کہ اکنومک انڈپینڈنس کے بغیر نیشنل سیکیورٹی کا کوئی تصور نہیں اگر آپ اکنومک لی اپنے پیر پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ نیشنل سیکیورٹی آپ کی جو ہے وہ سسٹینبل نہیں ہے ہمارے خیال میں یہ اکنومی کی گروت اس لیے فورن پالیسی کا ایک بہت اہم جز ترجیحی جز جو ہے وہ اکنومک ہو ہونا چاہیے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر پر سیکٹر بزنس میں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فورن پالیسی میں آپ کو بتاؤ ہوں ابھی بھی میں ڈیل کرتا ہوں امبیسیڈر کے ساتھ زیادہ تر جو اٹلیس امبیسیڈر لیول کے لوگ ہیں اچھے quality ڈیپلمانٹس موجود ہیں اگر ہم ایک اچھا سٹریجک پلان بنائیں اگر ہم اس کپیسٹی کو میں آپ بتاؤ میں فورن پالیسی کو فورن آفس کو بے تہاشا ہم نے اسی سوچ کو مدنظر رکھتے بے بلکل آتے ہی ہم پہلے ہفتے میں فیصلہ ہوا تھا کہ ایک اکنومک ڈپلومیسی انیشیٹیو کریں گے جو تین منسٹریز جوانٹلی جس پہ کام کریں گی فورن منسٹری فینینس منسٹری اور کومرس اور شام محمد قریشی رضاق داؤد اور میں بیٹھے ہم نے ایک طریقے کار بنائے اور اپٹیبلی کام کر رہے ہیں پچھلے دو مہینے سے کلوز منسٹری اور کامس منسٹری اس کے اندر لیڈ لے گی اور وہ ڈیمانڈ کرے گی ان سے سپورٹ تو انشاءاللہ وہاں سے بھی سپورٹ ملے گی سو یہ سارے پوائنٹس میں نے کہا جو جو آپ نے ریس کیے تھے اس کے اوپر میں کر دوں آخری چیز اگر آپ اجازت دیں جو سوال نہیں پوچھا گیا تو میں آخری چیز پہ بات کروں کامرشل امپورٹرز والا کامرشل امپورٹرز ہی کامرشل امپورٹرز کے اوپر یہ جو لوگ فنینس کی سٹینڈنگ کمیٹی میں آتے رہے ان کو پتا ہوگا کہ یہ بار بار ایشو ریز ہو چکے اور ہر دفعہ یہ فنینس اس کے اندر کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کر دیریکشنلی ایٹ میک سنس وہ جو ایک آبیٹراج کریئٹ ہو گئی ہے اور اس کی ابیوز کی باتیں بھی آتی ہیں لیکن ایت سیم ٹائم میں نے یہ بھی کہتا ایک جنوین دس ایک سپورٹنگ ڈومیسٹک مارکٹ میں لاکے بیچ پھر آپ کا کاروبار ایفیکٹ ہوتا ہے سو وہ ہم نے انشور کرنا ہے کہ اتنا ابیٹراج نہ ہو کہ وہ مارکٹ کے اندر آسکے فارما کا جو کہہ رہے ہیں وہ سپیسیفی سپیسیفی سلیہ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ میری اپنی ذاتی خواہش یہ ہے کہ یہ جو پانچ ہمارے پاس زیرو ریٹیڈ سیکٹرز ہیں یہ کل چھے ہوں پرسوں ساتھ ہوں اس کے بعد آٹھ ہوں we want to expand this next جو ہے وہ فارما ہونا چاہیے کوئی اور ہونا چاہیے بلکل ساتھ بیٹھ کے بات کرتے اس کے کسی objective criteria بناتے کہ کیا requirement پوری ہو تو پھر یہاں پر ہوگا سو سر آپ نے فرمایا ہے ایک ایٹم کمپلیٹ ایٹم 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 چھوڑ دیں ایٹم جو سر آپ نے خود کہا تھا فنانس کمیٹی میں خود موجود چوبیس ایمین نے چیئرمن آپ کو بھی ہم نے بنایا اور آپ نے بھی اس کو اوکی کیا اور جو فیصلہ سمیٹی کے ریپریزنٹیٹیز نے کیا وہ فی آر نے ایمپلیمنٹ نہیں کیا تو یہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے جہاں بھی فیڈریشن موجود تھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فیصلہ کر دیں سارے ریپریزنٹیٹیز اور ایف بی آر نہ کریں اس کا مطلب کوئی ریپریزنٹیٹیو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیز میں سے ضرور تھا جس کے پاس دیسیشن میکنگ کا اختیار تھا جس نے کہا میں یہ نہیں فالو کروں گا بہت آبیئیس ہے جواب میں اس کی بات شیخ نے بجٹ سے تین دن پہلے مجھے کہا چلے اسرام آباد دیکھیں ہمارا ایف بی آر جیئرمن فیلیمیٹی اور انہوں نے کہا وہاں فیصلہ کر دیا تھا اور انہوں نے نہیں ڈالا مجھے وہ ایف بی آر کا آدمی لاکے دکھائیں جس کو پالیسی ڈیسیشن لے سان دار ہو کہ میں نہیں جو کوئی بھی فینینس منسٹر ہو یہ ممکن نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یہ آپ کو کمرے میں ایک بولنے والی بات اور ایکچل کچھ اور کرنے والی بات ہے یہ دو گلا پن ہے اور یہ میں نے پچھلے پانچ سال میں بار 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 دیکھا ہے یہ میں آپ سے کر رہا جس دن میں کہوں گا اور اس کے بعد میں پولیسی میجر کی بات کر رہا ہوں میں پولیسی میجر چینج کرنا ہے اور نہ چینج ہو اس کے بعد میں فنیس منسٹر کی کرسی پہ دو منٹ نہیں بیٹھوں سبال پیدا نہیں ہوتا یہ بہانے بنانے بلی بات ایک میرد میرد لی پہمچ اور نہیں پہمچ سیمت کو آیخ سیمت میرد شکریہ آیخ بات یکی بات شکریہ میرد گھر چیئی بات ڈی بات ان سن لگا بات سر یہ تعلیہ میں جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پروسا آپ سے سوال یہ ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ بجلی کی قیمت ابھی مہنگی ہے سستی ہے یہ ٹھیک ہے جی بس اپنے رک جائیں ادھر نہیں رک جائیں میں کسی بیتے سے پوچھ رہا تھا تشریف رکھیں میں تو آپ کی نظر میں پوچھ رہا ہے آپ کی نظر میں بجلی مہنگی ہے میں اس لیے پوچھ رہا تھا سر یہ مہنگی بجلی جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت میرے پاس نیپرا کی ٹیرم ڈیٹرمنیشن رکھی بھی ہے وہ کہتی ہے تین روپے نواسی پیسے بجلی کی قیمت فی یونٹ بڑھا دو تین روپے نواسی پیسے فی یونٹ بڑھا دو اور جو انڈسٹرل سپورٹ پالیسی کا تین روپے فی یونٹ پہلے ہم نے دیا اگر میں وہ بھی ختم کر دوں تو کل صبح آپ کی چھ روپے نواسی پیسے بجلی کی قیمت بڑھ جائے گی یہ اس ایپی پی پالیسی کی بنیاد پہ ہے جہاں پچھتر فیصد فنانسنگ پروجیکٹ کی وہ ڈیٹ سے ہوتی ہے اور پچیس فیصد جو ہے وہ ایکوٹی سے ہوتی ہے ایکوٹی کے اوپر اٹھارہ پسنٹ ڈالر آئی آر آر ملتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیمت آ رہی ہے اگر میں آٹھ بلین ڈالر کا پروجیکٹ ایکوٹی فنانس کر دوں گا یہ بجلی کی کیمت مجھے کل تین روپے اور بڑھانی پڑے گی so that's not possible کہ ایکوٹی فنانس کر دیں آپ اتنا بڑا پروجیکٹ that will not be desirable however اٹھار بھائی what we are going to do is we will be offering پاکستانیز overseas پاکستانیز debt instruments جس پہ ان کو ایک اچھا ریٹرن بھی دیں گے اور بلکل وہ ہم ضرورت ہے میری گزارش یہ ہے کہ وہ سپھ اس وجہ سے پہلے نہیں ہو رہے ہیں اور وہ جو white money ہے وہ مارکیٹ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ اس میں پینل سے چارج کی رقمیں اتنی ہیں کہ وہ اس کے ٹیکس بھی نہیں کرتے ہیں اس طرح سے ایک نمسان تو یہ ہو رہا ہے کہ money block ہوئی ہے وہ بھی مارکیٹ کرتے ہیں پلس اس کے علاوہ سر دوسری بات ہو رہی تھی سمگلنگ کے حوالے تھے کہ ایف بی آر کو اگر گوٹس دی جائے تو وہ کہتے ہیں سر اس میں صرف دس ہزار ڈالر تک کی ایکزیمشن آئی فان کے اندر اور اگر آپ دیں گے اسے ٹریک ٹی پچھے